ہیلو گائز بیلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل ایلیکٹریکل گیان آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پلسیٹنگ ڈی سی سپلائی کو پیار ڈی سی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو ڈائیڈ ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور چار ڈائیڈ کی مدد سے ہم بریج ریکٹی فائر کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو بریج ریکٹی فائر ہے وہ ہمیں آؤٹوپٹ میں پلسیٹنگ ڈی سی دیتا ہے نہ کہ پیار ڈی سی اس ویڈیو میں ہم اس پلسیٹنگ ڈی سی سپلائی کو پیار ڈی سی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے آپ ویڈیو کو پورا باچ کرو گے تو جو بھی چینل پر نئے ہیں تو پلیچ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی انفرمیٹی بیڈیو لے کر آئیں آپ کے پاس پرنٹ نوٹیفکیشن چلا جائے تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس پہلا بولٹ آؤٹوپٹ دینے والا ٹرانسفرمر ہے اس کے بعد بریج ریکٹی فائر دین جو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ہے انڈکٹر اس کے بعد کپیسٹر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کتنے پرکار کے فیلٹر سرکٹس ہوتے ہیں تو مینلی چار پرکار کے فیلٹر سرکٹس کو یوز میں لیا جاتا ہے سب سے پہلے آجاتا ہے شنٹ کپیسٹر فیلٹر سیریز انڈکٹر فیلٹر چوک انپٹ جہاں پھر لسی فیلٹر جس میں کپیسٹر اور انڈکٹر دونوں کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے کپیسٹر انپٹ جہاں پھر پائی فیلٹر جو سب سے زیادہ اچھی آؤٹپٹ دیتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دو کپیسٹر کا یوز کیا جاتا ہے پیرلل میں اور انڈکٹر کو سیریز میں لگا دیا جاتا ہے ایک ایک کر کے ہم اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈکٹر لگانے کے بعد کیسے جے بھیہیو کرتا ہے اور انڈکٹر مینلی کیا کام کرتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم کپیسٹر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کپیسٹر کا کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلی ٹائپ کا جو فیلٹر سرکٹ ہے وہ کیسے بنتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے جو بریج ریکٹی فائر ہے اس کو انپوٹ سپلائی جہاں سے دے دی ہے جو ٹرانسپرمر کی آؤٹپٹ ہے وہ اس کی انپوٹ ہے اس کے بعد جہاں سے دو وائرس نکلتی ہیں ایک نیگٹیو پلسیٹنگ نیگٹیو اور دوسری پوزیٹیو کی تو اب ہم جو جو ریکٹی فائر ہے اس میں اس کپیسٹر کو کنیکٹ کرنے والے ہیں کیسے کنیکٹ کریں گے پیرلل میں پیرلل میں کیسے کنیکٹ کرتے ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہو دو سپلائیز نکل رہی ہیں ایک نیگٹیو اور پوزیٹیو جو کپیسٹر کی نیگٹیو سائیڈ ہے یہ والی اس کو ہم نے بلیک بائر سے کنیکٹ کر دینا ہے اور دوسری کو ریڈ بائر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے ایسے کنیکٹ کرنے کے بعد جہاں سے ہم آؤٹ پوٹر لے لیں گے دو وائر جوڑ سکتے ہوں جہاں ہم اس کپیسٹر کو جہاں پہ ہی کنیکٹ کر دیتے ہیں ایسے اس کو جہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور جو اس کی دوسری وائر ہے اس کو جہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ شنٹ کپیسٹر بن جائے گا تو چلیے کرتے ہیں کنیکٹ تو کپیسٹر لگانے سے پہلے ہم اس کی پہلے تو بولٹے چیک کرتے ہیں کہ جو ٹرانسفرمر ہے وہ اے سی سپلائی کتنی دے رہا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ 11.3 کے آس پاس ہمیں اے سی سپلائی دے رہا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی سی کے اوپر سیٹ اب ہم اس کی جو آؤٹ پٹ ہے جو ہم نے بریج ریکٹی فائر بنایا تھا اس کی آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں کہ بینا کپیسٹر کے کتنی یہ آؤٹ پٹ ہمیں مل رہی ہے یہ ہمیں مل رہی ہے تقریباً 10.4 کے آس پاس تو ان ڈائیڈز نے تھوڑی موٹی بولٹیز ڈواپ کروا دی اس کے بعد ہم اس کپیسٹر کو لگا کر چیک کریں گے کہ کتنی بولٹیز ہمیں مل رہی ہے پیار ڈی سی تو جہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے کنیکشن کیسے گی ہے جہاں آپ ٹرانسفارمر دیکھ رہے ہیں اس کی آؤٹ پٹ ہے جو ہمیں 12 بولٹ ایسی سپلائی مل دی ہے وہ ہم نے دے دی اس بریج ریکٹی فائر کو اور اس سے ہمیں ملی پلسیٹنگ ڈی سی پلسیٹنگ ڈی سی کو ہم نے پیار ڈی سی میں کنوائٹ کرنا ہے تو جہاں سے ہم جو آؤٹ پٹ نکل رہی ہے اس ریکٹی فائر کی اس کے پیرلل میں ہم ایک کپیسٹر کو لگا لیتے ہیں جو اس کی پوزیٹیو سائیڈ ہے اس کی طرف ہم اس کا پوزیٹیو ٹرمینل جوڑ دیتے ہیں اور اس کی نیگٹیو جو بلیک بائر ہے نیگٹیو سائیڈ ہم بلیک بائر کو جوڑ دیتے ہیں اگر ہم اس کی آؤٹ پٹ چیک کرنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ کپیسٹر لگانے کے بعد اس کی آؤٹ پٹ کتنی آ رہی ہے تو آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ تقریبن 15 بولٹ آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کیونکہ جو کپیسٹر ہوتا ہے وہ چارج کو سٹور کر لیتا ہے اور یہ بولٹ اس کو اپ کر دیتا ہے اس کی اور ایک اور پروپٹی ہے یہ اے سی کو تو بائی پاس کر دیتا ہے لیکن ڈی سی کو یہ بلوگ کر دیتا ہے مطلب جب اے سی سپلائی اس کے اندر سے ایسے گجرے گی تو یہ اے سی سپلائی کو تو ایسے جہاں سے ہی بائی پاس کر دے گا اور ڈی سی سپلائی کو جو ریڈ بائر ہے اور جو بلیک بائر ہے وہاں سے یہ آگے بیز دے گا تو اس کی جہی پروپٹی ہے اسی لئے اسے پیرلل میں لگا جاتا ہے تو کلکولیشن کی مدد سے میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جے کپیسٹر کیسے کام کرتا ہے جو ہمارے پاس ایکس سی کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برن پانڈ ٹو پائی ایف سی جہاں پہ ایف ہے جو وہ فرکینسی ہے سی اس کی کپیسٹنس ہے ایکس جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی رییکٹنس کپیسٹر ہمیں کتنی رییکٹنس دے رہا ہے تو جے ڈی سی کے کیس میں جو فرکینسی ہوتی ہے وہ جیرو ہرٹس ہوتی ہے اس لئے جب ہم اس فارمولے میں جیرو پٹ کریں گے برن پانڈ ٹو پائی کی بیلیو بھی فکس ہوتی ہے تھری پوائنٹ بانڈ فور ایف کی بیلیو جب ہم اس میں جیرو پٹ کریں گے انٹو سی کریں گے تو جے سارا تو نیچے جیرو ہی آ جائے گا تو اس کی بیلیو بن جائے گی برن اپانڈ جیرو جس کا مطلب ہوتا ہے انفینیٹی تو جو رییکٹنس آ جائے گی ڈی سی کے کیس میں وہ انفینیٹی آ جائے گی اگر ہم ای سی سپلائی اس کو دیتے ہیں برن اپانڈ ٹو پائی ایف سی ای سی کے کیس میں ہمارے انڈیا میں جو فرکینسی ہے وہ پچاس ہرٹس ہے صرف ای سی کی ہی فرکینسی ہوتی ہے ڈی سی کی نہیں ہوتی تو جب ہم اس میں کشنا کش بیلیو پٹ کریں گے پائی کی بیلیو بھی 3.14 ہوتی ہے ایف کی بیلیو 50 ہوتی ہے اور کپیسٹینس جو ہمیں مل رہی ہے وہ اس کی سامتھنگ آہ ہے 220 مائکرو فیرڈ اتنی ہے مائکرو کی بیلیو بھی پٹ کر دیں گے جب ہم اس کو وان سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کی کشنا کش بیلیو آئے گی ٹھیک ہے تو ای سی کے کیس میں اس کی کشنا کش بیلیو ہے تو جے لو ری ایکٹینس دیتا ہے ای سی کو لیکن ہائی ری ایکٹینس دیتا ہے ڈی سی کے کیس میں ہائی ری ایکٹینس اور لو ری ایکٹینس کا کیا مطلب ہے ہائی ریکٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہ کپیسٹر ہے ہائی ریکٹنس جب دے گا تو یہ ڈی سی سپلائی کو بلوک کر دے گا ڈی سی سپلائی کو کرے گا بلوک اینڈ ای سی سپلائی کو یہ بائی پاس کر دے گا بائی پاس کیسے کرے گا یہ دیکھو جب جہاں سے جو تھوڑی موٹی ای سی سپلائی جہاں سے پاس ہو رہی ہے تو یہ کیا کرے گا جہاں سے اے سی سپلائی آئی جہاں پہ جے پوزیٹیو سے ہوتی ہوئی کپیسٹر سے کپیسٹر کے نیگٹیو میں چلی جائے گی جہیں سے ہی باب سو جائے گی آگے نہیں جائے گی جو ہمارا آگے کمپوننٹ جڑا ہوئے ہے اس میں صرف پیار ڈی سی ہی جائے گی تو کپیسٹر کی جو بیو ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے پہلے تو ہمیں مل رہی تھی ایسے پلسیٹنگ ڈی سی ٹھیک ہے پلسیشنز بن رہی تھی لیکن اب جہے جو پلسیشنز ہیں وہ تھوڑی موٹی کم ہو جائیں گی ایسے تھوڑی موٹی کم ہو جائیں گی جو ہماری بیو تھی جو اتنی زیادہ نیچے آ رہی تھی وہ اب نہیں آئے گی کیونکہ جب جہے نیچے آنے کی کوشش کرے گی تو جہے کپیسٹر ہے جو وہ چارج سٹور کر لیتا ہے اور چارج جب اس کو چاہیے تو جہے اس کو آگے بیز دیتا ہے تو جہے تقریبا پیور کے ہی آس پاس چلی جائے گی جو ہماری پیور ڈی سی سپلائی ہوتی ہے وہ سٹریٹ لائن ہوتی ہے یہ اس کے آس پاس چلی جائے گی لیکن پیور ہنڈرڈ پرسینٹ ڈی سی نہیں ہوگی کیونکہ تھوڑی موٹی تو کھامیاں بچی جاتی ہیں تو اب ہم لگا کر دیکھتے ہیں انڈکٹر انڈکٹر کو لگایا جاتا ہے سیریز میں تو جہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک انڈکٹر انڈکٹر گیا کرتا ہے جہے ڈی سی سپلائی کو تو بائی پاس کر دیتا ہے لیکن اے سی سپلائی کو جہے بلاگ کرتا ہے جہے کپیور کے اُلٹ کام کرتا ہے تو اس کو ہم نے لگنا ہے سیریز میں کیسے لگائیں گے جی آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کے کنیکشن کر لیے ہیں جو جہاں سے آؤٹ پٹ نکل رہی ہے اس کو ہم نے انڈکٹر کی انپٹ میں لگا دیا ہے جس ٹرمینل سے جہے آؤٹ پٹ دے رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے جہے باڑی تار کو کنیکٹ کر دیا ہے جیسے جہے سیریز میں کنیکٹ ہو گیا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کی بولٹیج چیک کرتے ہیں کہ جہے ہمیں کتنی بولٹیج دے رہا ہے تو اس نے اس سے تھوڑی کم بولٹیج دی اس نے دی تقریباً 10 بولٹیج کے آس پاس خوش بولٹیج جہے خود ٹراب کروا رہا ہے اس نے کپیور سے تھوڑی کم بولٹیج دی اس نے دی تھی 15 بولٹ لیکن اس نے دی 9.6 بولٹیج کیوں کیوں کی جو کپیسٹر تھا وہ خود چارج سٹور کر رہا تھا لیکن جہے چارج نہیں سٹور کر رہا جہے جتنی بولٹیج اس کو پیشے سے مل رہی ہے اتنی بولٹیج ہمیں دے رہا ہے تو جہے کیسے کام کرتا ہے چلگے کلکولیشن سے سمجھتے ہیں انڈکٹر کے کیس میں جو ایکسیل کی بیلی ہوتی ہے 2 پائی ایف ایل کے برابر ہوتی ہے جو ڈی سی سپلائی ہوتی ہے اس کی پرکینسی ہم نے دیکھی تھی کہ 0 ہرٹس ہوتی ہے جب ہم اس میں پوٹ کریں گے ایکسیل is equal to 2 پائی پائی کی بیلیو بھی فکس ہوتی ہے ایف کی بیلیو جب ہم اس سے 0 کو ملٹیپلائی کریں گے تو جہے ساری بیلیو 0 ہو جائے گی تو ایکسیل کی بیلیو آگئی 0 ڈی سی کے کیس میں جو ہم نے انڈکٹر لگایا ہے وہ ہمیں رییکٹنس 0 اوم کی دے رہا ہے مطلب جہے ڈی سی کو نہیں روک رہا جہے کر رہا ہے اس کو بائی پاس اگر ہم ایسی سپلائی کے کیس میں دیکھیں ایسی کی فرکینسی ہوتی ہے جو بہتی ہے پچاس ہرٹس تو ایکسل is equal to 2 into 3.14 پائی کی بیلیو فیل کر دی اس کے بعد ہم نے اس کی بیلیو فیل کر دی 50 ہرٹس into L L کی بیلیو بھی کش نہ کش ہوگی تو جہے جو ملٹیپلائی کر کے آئے گا بہت بڑی بیلیو آئے گی جس کا مطلب ہے XL بہت زیادہ ہے ایسی کے کیس میں مطلب جہے ایسی سپلائی کو ایک رزیسٹنس پروائیڈ کر رہا ہے جو ہم نے انڈکٹر لگایا ہے مطلب اس کو جہے روک رہا ہے بلاک کر رہا ہے اسی لیے جب ہم اس کے کیس میں انڈکٹر لگاتے ہیں تو جہے ایسی کو جہیں پر ہی روک دیتا ہے ایسی سپلائی تو جہیں روک گی لیکن جو ڈی سپلائی ہے وہ آگے چلی گئی اس کو اس نے کر دیا بائی پاس تو ہمیں جو پہلے پلس ہیٹنگ ڈی سی مل رہی تھی ری ایکٹی فائر سے وہ ہمیں کیسی ملے گی جیسی ہمیں ملی تھی کپیسٹر کے کیس میں جہے انڈکٹر لگانے کے بعد جو ہماری آؤٹپٹ ہے وہ تھوڑی موٹی ڈی سی کے پاس چلی گئی ڈی سی پہوڑ ڈی سی سپریٹ لائن ہوتی ہے لیکن جہے ہمیں تھوڑی تھوڑی ڈی سی سپلائی کے آس پاس بیلیو دے رہا ہے تو اس لیے انڈکٹر کا بھی یوز کیا جاتا ہے ایز آ فیلٹر ایل سی فیلٹر کے کیس میں کیسے لگایا جاتا ہے سب سے پہلے تو لگایا جاتا ہے ایک انڈکٹر اس کے بعد ایک پیرلل میں لگا لیا جاتا ہے کپیسٹر تو یہ بن جاتا ہے ایل سی فیلٹر اگر ہم اس کو پائی فیلٹر بنانا چاہیں تو اس کے پہلے ایک اور کپیسٹر لگا دیا جاتا ہے جہاں پہ لگایا گیا تھا ریاکٹی فائر ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں مل گئی پیار ڈی سی تو ہم یہ دو بچکے اس کو بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اس کو کنیکٹ تو ہم نے کپیسٹر کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے اس کے پیرلل میں تو یہ بن گیا ایل سی فیلٹر ایک دو انڈکٹر اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور دوسرا جوڑا ہوا ہے کپیسٹر کپیسٹر اس کے پیرلل میں جوڑا ہوا ہے اور جو انڈکٹر ہے وہ سیریز میں ہے تو جی کیسے کام کرے گا سب سے پہلے جہاں سے پاؤسٹیو کرنٹ ہے جو فلو کرے گا اس میں تھوڑے موٹا کنٹنٹ ہے جو ایسی کا بھی ہے اور زیادہ کنٹنٹ جو ڈی سی کا ہے تو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ جے ڈی سی سپلائی کو بائی پاس کر دیتا ہے لیکن ایسی سپلائی کو بلوک کر دے گا تو جہاں پر ایسی سپلائی روک جائے گی اور ڈی سی سپلائی ہے جو وہ آگے بائی پاس ہو جائے گی تو آگے جو ڈی سی سپلائی جا رہی ہے اس میں تھوڑا موٹا کنٹنٹ ایسی سپلائی کا بھی بچ گیا تو جو کپیسٹر میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ جے ایسی سپلائی کو بائی پاس کر دیتا ہے ایسی سپلائی جو اس میں تھوڑی موٹی آ رہی ہے وہ اس کو اس کے بیچ میں سے ہو کر باپس چلے جائے گی تو جو ہمارا آگے کوئی بھی کامپوننٹ جڑا ہوا ہے اس کو پیار ڈی سی ہی ملے گی تو آگے ڈی سی سپلائی چلی جائے گی تو ایسے جو ڈی سی سرکٹ ہے وہ کام کرتا ہے تو جو ڈی سی فلٹر ہے وہ ہمیں کتنی سپلائی دے رہا ہے ہم جہاں سے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ دے رہا ہے ہمیں سکسٹین بولٹ پہلے جو ہم نے کپیسٹر لگایا تھا وہ ففٹین بولٹ دے رہا ہے تھا اب انڈکٹر اور کپیسٹر لگانے کے بعد یہ سکسٹین بولٹ دے رہا ہے جب ہم اس کے ساتھ کوئی بھی کامپوننٹ ایڈ کریں گے تو ہماری بولٹس ڈواپ ہو جائے گی اس کے بعد ہم بناتے ہیں پائی فلٹر پائی فلٹر کے کیس میں کیا ہوگا جو ایک اور کپیسٹر ہے وہ جہاں پر ایڈ ہو جائے گا اس کے پیرلل میں پہلے جے والا کپیسٹر ڈی سی کو فلٹر کرے گا اس کے بعد انڈکٹر جے والا کپیسٹر اس کو فلٹر کر دے گا تو جہاں پر ہم اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو جہاں پر ہم نے بنا لیا ہے پائی فلٹر پائی فلٹر میں کیا ہوتا ہے دو کپیسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک انڈکٹر لگا ہوا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ایسی سپلائی ہے وہ جہاں سے جائے گی پہلے تو جے والا جو فلٹر لگا ہوا ہے جے والا اس کو پہلے تو فلٹر کر دے گا اس کے بعد انڈکٹر فلٹر کرے گا اس کے بعد جے لاشٹ وڑا کپیسٹر اس کو فلٹر کر دے گا تو سب سے زیادہ جو اچھی آؤٹپٹ ہمیں دیتا ہے پیاؤ ڈی سی ہمیں دیتا ہے وہ جے پائی فلٹر ہی دیتا ہے کیونکہ اس میں پہلے تو جے فلٹر کام کرتا ہے اس کے بعد جے اور جے تو تینوں اس میں کام کرتے ہیں تو اس کی بھی آؤٹپٹ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی ہمیں ملتی ہے بولٹس تو جہاں سے ہم دیکھیں گے یہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہمیں دقریبا 15.8 بولٹ مل رہی ہے یہ جے تھوڑی سی کام ہو گئی ہے تو اتنے فلٹر سرکٹ تو ہم نے بنا لیے ہیں لیکن اس کی اپلیکشن کیا ہے سب سے پہلے تو جے ریپلز جو ایسی سپلائی کے آ رہے ہیں اس کو جے ریموف کرنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم ہم اس سرکٹ کو کسی آوڈیو سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں سپلائی دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی موٹی بیکگراؤنڈ نوائز آتی ہے اس کو جے الیمینیٹ کرتا ہے اگر ہم اس فلٹر سرکٹ کا یوز کرتے ہیں تو جے جو سرکٹ ہے جے ریڈیو ٹیوننگ میں کام کرتا ہے اس کے بعد جے پری ایمپلیفیکیشن کرتا ہے تو ایسے جے ہمیں پیار ڈی سی دینے کا کام کرتا ہے جو ٹرانسفرمر ہوتا ہے وہ ایسے سپلائی نکالتا ہے اور اس کے بعد جو پیار ڈی سی ہے وہ ہمیں ان فلٹر سے ہی ملتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائکا بٹن جرور دبا دیں اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور جانکاری بری ویڈیو میں تب تک کے لیے رب راکھا ملتے ہیں کسی اور جانکاری بری ویڈیو میں